موسیقی 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 قوانٹم میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہم نے رکھوانے ہی اسی لیے ہیں تاکہ ویس بجائے کی ضرورت روڈوں پر بکھرے یا پھیلے اس کو اپنے پر بڑے بینز رکھوا دیے جاتے ہیں تاکہ انسٹیڈ کے وہاں پر ایک اور گندگی کا شو کرے وہ اس کو پروپلی بین کے اندر ہونا چاہیے وہ اب سڑک کی درمیان سے سائٹ پر تو ہو جائیں گے یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا آپ اس بارے میں تو پرومیس کر لیتے ہیں امام ملک صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے میں یہی کہہ رہا تھا کہ چکے ایمٹی لہور ویسمنٹ ویسمنٹ کمپنی فرک یومبٹ صاحب آپ کی بات کا صحیح پر جواب نہیں دے پا رہے وجہ یہ ہے کہ ایک تو داتا صاحب کے سامنے جتنے بھی راہ گیر اور وہاں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ اپنی جہاں پہ بھی حاجت ان کو فیل ہوتی ہے وہیں سڑک پہ بیٹھ کے کر دیتے ہیں جس کی ویسے اتنی سمیل ہے وہاں پہ کہ وہاں پر ان کے ٹرک جاتے ہیں ایک دن میں نے ان کے وارٹر باؤزر والے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ آپ پانی میں کبھی گلاب کا جو اتن ہے وہ بھی ڈال لیا کریں کہتا ہے جی ڈالتے ہیں کہتے ہیں ڈالتے ہیں میں نے کہاں ڈالتے ہیں تو پھر بھی اتنی کہتے ہیں یہ ابھی امران صاحب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے کر کے جائیں گے تو ایک گھنٹے بعد دوبارہ یہاں پہ آپ کو اتنی ہی سمیل لگ رہے گی یہ تو انفورسمنٹ وینجنسز جو ہے حل کیا ہے اس کا اس کا حل یہی ہے کہ وہاں پہ پر انفورسمنٹ کی جو ٹیمیں ہیں ان کو بھیجا جائے اور وہاں پہ جو لوگ گنگی پھیلا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے یا ان کے خلاف جو ہے وہ سخت تادریبی کاروائی عمل میں لائی جائے یہ اس سے ہو جائے گا سارا کام جو پبلک ٹوائلٹس ہیں وہ اس پروپر انداز سے وہاں پہ مزید بنوا دیے جائیں تاکہ یہ چیز اس طریقے سے نہ ڈپیٹ کر رہے ہو کون بنوا سکتا ہے پبلک ٹوائلٹ جی یہ تو ڈسٹک ایڈمیسٹیشن یا منسپل کارپریشن جو ہے ان کی یہ ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں باقی جو دو باتیں آپ نے کی جو پرسن ہے سینئر صوبائی وزیر جو عبدالعالیم خان صاحب وہ تو کروا سکتے ہیں کیونکہ ان کی جرسٹکشن ہے یہ بسیکلی پبلک فیسیلٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایم سی ایل کے اندر آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ پبلک فیسیلٹیز جو ہیں لائک ٹوائلٹس وہاں پہ ہونے چاہیے ہم سب کو پتا ہے اور یہ شروع سے یہ ایشو ہے وہاں پہ یوری نیشن کا تو اس کو پرمننٹ بیسز پہ سلوشن اس کا کرنا چاہیے میں اگری کرتا ہوں امران صاحب کی بات سے انہوں نے صحیح سلوشن اس کا بتایا ہے سیکنڈلی آپ نے بات کی کہ ویس کنٹینرز ہمارے پڑے ہماری کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہم کنٹینرز کو روڈ کے درمیان رکھیں جو بات بڑ سب کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں کی کوپریشن چاہیے کوئی بھی شاپ کے پر اپنی شاپ کے سامنے ویس بن نہیں رکھنے دیتا ہمیں شاہالمی کے جو کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں وہ ہم نے بارخواہ کوشش کی کیا اس کا حل کیا ہے کہ روڈ کے درمیان میں ہی رکھ دیں ہم اسے اس میں اداروں کی کوپریشن ضروری ہے کہ ان فورس کیا جائے ہمارے ساتھ ایڈمیسٹریشن ایمیونسپل کارپریشن ملے کہ جو گورنمنٹ کی جگہ ہے وہاں پہ ہم رکھیں وہاں پہ کسی شاپ کی پر کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کی جگہ ہے اور گورنمنٹ کا ہی کام ہے ویس کولیکشن کرنا اگر ایمی صاحب سے صاحب آپ کا جو ملبا ہے پورا شہر لاہور میں ہمیں نظر آتا ہے کیا وجہ کیوں نہیں اٹھاتے آپ دیکھئے جہاں تک ملبا اگر ہیوی ملبا ہوگا جیسے بڑھ بڑھ پیسز وہ تو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اس کو اٹھانا ہے گرین جو ہے وہ مہم سٹارٹ ہے تو اس کے اوپر آپ کیا انیشیوٹیو لے رہے ہیں میں اس پہ کہوں گا کہ سوہل صاحب اس میں میری جیم اپریشنز پہ تھوڑا کمنٹس کریں اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں الیکشن سے پہلے لاہور میں ڈیویلمنٹ ورکس بہت زیادہ ہوئے ہیں اور بہت زیادہ سڑکیں روڈز نالیاں سولنگز وغیرہ بنی ہیں تو اس کا جتنا بھی ملبا ہے وہ اس کانٹریکٹر کی ذمہ داری ہے جس نے وہ کام کی ہے وہ اس میں پیسے چارج کرتا ہے ڈسپوز آف کرنے کے لیکن انفارچنیٹلی اس کو نہیں دیکھا گیا انہیں جہاں جگہ ملیں اس نے شہر کے اندر اس کو پھینک دیا اس کی سزا کیا ہے یا اس کو پروپر گائیڈنس جب یہ کمپلیشن سرٹیفیکیٹ دینا ہوتا ہے جس ایجنسی نے کام کروایا لائک ٹیپا ہے یا کوئی اور بھی ایجنسی ہے تو وہ ان کے پیسے روکیں جب تک وہ نو سی نہیں لیں الڈیوی ایم سی سے الڈیوی ایم سی بتائیں انہیں لاہور میں اب ایک ڈیزیگنیٹڈ سائیڈ ہے لکھو ڈیر پہ تمام کانٹریکٹرز کو اپنا ملبہ وہاں تک لے جانا چاہیے اچھا اگر کوئی ان ایڈنٹیفائیڈ پڑا ہے تو وہ الڈیوی ایم سی اس کو دیکھ لیتی ہے اپنی مشینری کے تھرو وہ کروا سکتی ہے لیکن یہ اورنگ لائن یا میٹرو اور روڈز کا جو ملبہ ہے چلے کیونکہ ہم لوگوں نے کیونکہ ہم بھی لاہور شہر کے رہنے والے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی کالونی میں کوئی اس طرح کی کھدائی ہو واسا نے کوئی کام کروایا ہو یا الڈبلی این سی نے کوئی کام کروایا ہو تو جو ملبے کی لڑائی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے جس میں پسہ شہری ہے اس گلی یا اس اڑک میں لہنے والے جو مکین ہیں وہ پسٹے ہیں اور وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ ملبہ کون اٹھائے گا اور اس ملبے کو اٹھانے کا جو امیدوار ہے وہ سامنے آتا نہیں ہے یہ بڑے بیسک بنیادی سے ایشو ہیں اور یہ بہت دیر سے چلتے آ رہے ہیں اور نہ جانے ان کے حل کب ملیں گے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم ڈی سی لاہور سے بھی بات کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں سالیہ سائی صاحبہ جو کہ ڈپٹی کمیشنر لاہور ہیں پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں ساتھ عمران ملک صاحب بھی ہم آئے ساتھ موجود ہیں سالیہ صاحبہ ہم نے دیکھا ہے کہ کلین این برین لاہور صاحب بھی کرنا ہے اور گرین بھی کرنا ہے یہ کونسپٹ کیا ہے کلین این گرین جو ہے وہ پرائی منسٹر کا انیشیٹ ہے اور اس میں لاہور کی 35 ایو سیز ہیں جو کہ داتا گنش پکش زون میں آتی ہیں اور اس میں ہم نے تمام دپارٹمنٹس کو انگیج کی ہے اس کے تین سب سے بڑے فیکٹرز ہیں ایک تو سب سے پہلے انٹی انکروچمنٹ ہے نمبر ٹو اس میں آپ کی کلینلینس ہے اور نمبر تھری اس میں آپ کی شجرکاری کی مہم ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو کام سٹارٹ کیا ہے وہ کلینلینس ہے کیا ہے جس میں LWMC is the part of this whole campaign اور دوسرا ہمارا رہا ہے انٹی انکروچمنٹ کی حوالے سے یہاں یو سی سیکٹریز کا بہت بڑا رول ان 35 یو سی سیکٹریز دی آر انگیجز اور دیکھ دیشپورٹ بنا ہوئے آپ کا لوکل گورنمنٹ کا جس پہ وہ ہائیلائٹ کرتے ہیں وہ areas which have not been cleaned by the LWMC اور اس کو ریزولف کرنا ہوتا ہے فوراں ڈیلی کی بیسیس پہ تو ہماری یہ الحمدللہ سٹارٹ ہے کیمپین اور دوسرا جو انٹی انکروچمنٹ کی ڈرائیو ہے اس میں ٹاؤن کا اور زونز کا عملہ جو ہے they have been activated so that ہم انٹی انکروچمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چل سکیں جہاں تک شجرکاری سے ریلیٹڈ ہے وہ ہمارا جیسے ہی کچھ ایریاز میں ہوئی بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں لیکن جیسے ہمارا پلانٹیشن کا سیزن شروع ہوگا تو ہم اس کو میسیب لیول پہ انشاءاللہ کریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس طرح سے اگر ہم انکروچمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کسی کی جگہ ایکوائر کر لینا یا پھر ایک کینٹین لگانی ہے اس میں پانچ چھے سات پوٹ آگے چلے جانا یہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے یہ ایک عادت بن چکی ہے تو کیسے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں لوگ بڑے اگریسیف ہو جاتے ہیں جب آپ ان کی کاروبار کو اس طرح سے جا کے بند کریں اس میں بات بلکل ٹھیک اور کافی جو شکایت ہیں یہ آئی ہیں کہ دکانوں کے آگے پھٹے لگے ہیں اور جو پھٹے ہیں وہ انکلوزن ویڈ شاپ کے پاس they have been arranged اور organized تو اس میں میں نے تمام آفیسز کو یہی انسٹرکشنز دیئے ہیں کہ وہ ان مارکٹ کے عودے داران سے سب سے پہلے میٹنگ کریں اور ان کو بتائیں کہ جس دکان کے آگے پھٹا ہوگا ہم سب سے پہلے دکان کے خلاف ایکشن کریں گے رادر دن تیکنگ اینی ایکشن اگنس اٹھ پھٹا اونر سو دیکھ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی پھٹا جو ہے وہ کسی دکاندار کی مرضی کے بغیر لگ جائے تو ہم اس کو سٹریٹیجز کر کے انشاءاللہ دکاندار کو فائن ہوگا، ارسٹ ہوگا، کیا ہوگا جو جو کانونی کاروائی ہم کر سکتے ہوئے وہ ہم کریں گے سب سے پہلے لیکن ہم ان کو انگیج کریں گے تو دائلوگ سو دائلوگ سو دائلوگ سو دائلوگ سو دیشوڈ بی ویر کے انہوں نے اپنی زمیداری پوری کرنی ہے یہ نہیں کہ صرف دکان کے اندر بیٹھ جانے انہوں نے اپنے باہر کے محول کو بھی ساف ستھرا رکھنا ہے مران ملک سب یہ تو بہت دائلنج ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائلوگ سے زرہ ہمارا معاشرہ مانتا نہیں ہے کچھ سخت عمل اپنانا پڑتا ہے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ الڈیوی ایم سی لاہور ویسمنٹ کمپنی اور اسسسٹن کمیشنرز اور آج میڈم نے ڈیپٹی کمیشنر نے ڈیوٹیز بھی تفعیز کر دی ہیں تین اسسس کی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سٹاف ان کو ڈیپیوٹ کیا یونین کانسل کے ساتھ وارڈی نیشن کریں لائب کاف کمیونکیشن نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ سالیہ صحیح جو انہوں نے ایک نیا انیشیٹیو لیا جو ہمیں پہنچا ہے میں ان کے موہ سے سنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ داتا گنج بہت زون جس کے انڈر جس کی جیوریسٹرکشن میں پینتیس یونین کانسلز آتی ہیں اگر یہ مارڈل بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اب بتا نہیں ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ یا لاہور ویسمنٹ کمپنی کون خوش نصیب ہوگا جو وزیراعظم صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ڈینر کرے گا انہوں نے کہا کہ اگر یہ مارڈل بنا لیتے ہیں تو میں ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤں گا اور کوئی ایک چائے سینٹری ورکر کیوں نہ ہو میرے ساتھ بیٹھ کے ڈینر کرے گا یہ بات ہم تک پوری ٹیم جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ڈینر کریں گے بہت کمپلیکیٹیڈ زون ہے ہم ابھی وہاں سے گزر کر آئے ہیں اور مو کے اوپر کپڑا رکھنا پڑا اس کا دربت بو تھی یہ آپ کے بات ٹھیک ہے بہت زیادہ کمپلیکیٹیڈ ہے اور اس میں ہم نے صرف یہ تین ڈپارٹمنٹس کو انگیج نہیں کیا بلکہ میں نے باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی میٹنگ پر کال کیا تھا تاکہ ہم یہ میسیج ان کے بچوں کے تھوڑے ان کے سکولوں میں ان کی ہیلتھ فیسیلٹیز میں عویزان کریں تاکہ کمیونیٹی ایویرنیس بھی کریئٹ ہو سکے خالی الڈیوی ایم سی جائے ایک اوڑا اٹھائے اور پھر چار دو گھنٹے بعد کوئی بندہ جائے وہاں پہ کیوں چیلنج یہ نہیں ہے چیلنج یہ ہے کہ وہاں نشعی حضرات ہیں جن کو اپنا کچھ پتہ نہیں ہے وہ گن ڈالتے ہیں وہاں پہ حاجت آپ سو چیزیں ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہیں مجھے بھی معلوم ہیں اور دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہیں یہ چیلنج کیسے فیس کریں گی دیکھیں اور ہمیں ان سارے فیکٹرز کو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھے اور ان کو مدے نظر رکھے ہی آگے چلنا ہے اور اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ایک دن میں ہم سب ملکے دو دن میں اٹس اٹیم ورک اور الحمدللہ میری ساری ٹیم اس میں انگیج ہے اور ٹیم میں میں نے جیسے بیان کیا کہ تمام ڈپارٹمنٹس کو انگیج کی ہے تاکہ ہم اس کو ایک اچھے بڑے لیول پر کر سکیں چلے آگے بڑھتا ہے کیونکہ وقت کم ہے میں کب ڈینر کرنے چاہ رہے ہیں پی ایم صاحب کے ساتھ آپ دعا کریں انچاللہ ہم پوری میند کریں گے اور میند کر کے کوشش کریں گے کہ نمبر وان پہ آئیں اور پھر ہم دینر کرنے جائیں دینر کریں گے چلے ہم اس کی قویج بھی کریں گے اور دعا بھی یہ ہے کہ کامیاب ہوں کیونکہ شہر لاہور کو خوبصورت ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے لئے میند کریں سالے مہم یہ جو کوڑا اٹھانے کا معاملہ ہے کوڑا جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے تو معاملہ وہاں آکر پھس جاتا ہے جہاں کوڑے کی اندر ملبہ ہو تو وہ کس کی جوریزکشن ہوگی اٹھائے گا الوی ایم سی یا پھر اٹھائے گا لاہور ڈیولپمنٹ ایتھورٹی اٹھائے گا تو اس پر معاملات پھس جاتے ہیں آکر تو یہ کوڑا اٹھانے کا معاملہ یہ کیسے حل ہوگا ہم نے جب اورنج لائن کو بھی دیکھا اورنج لائن اپنے پائے تک میل تک نہیں پہنچی لیکن بہت سارا ملبہ شہرے لاہور کو دے گئی ساترہ دن کی جو سیلری تھی وہ ڈی سی لاہور کپٹن اٹھائیڈ وارالہک اور کمیشنل لاہور ڈاکٹر مرسپا پراشا نے کہا تھا کہ جیسے عیدت ہم ہوگی تو تمام لوگوں کو ساترہ دن کا بونس دیں گے وہ ابھی تک سینٹری ورکرز کو نہیں ملی کیا یہ وجہ تو نہیں کہ آپ کا شہرے لاہور جائے روزانہ کہیں نہ کہیں شکایت آ رہی ہوتی ہیں اور وہ شکایت کر رہے ہوتی ہیں کام مگر ڈیفینیٹلی جب ایک آپ محکمہ جب چلتا ہے کسی کے ساتھ وہ آگے بھی تک ہو تو زیادہ ہو جاتی ہے تو تین ماہ گزر گئے ہیں بڑیت بھی گزرے تو ابھی تک سیلریز نہیں ملی سکتا ہے سیلریز کے جانتے ہیں کشو اس میں دو تین پروبلمز ہیں ہمارا بوڈ آپ کو پتا ہوگا کہ کانسٹیٹوٹ ہونے نیا جس کی آلیڈی ایک جا چکی یہ پروپوزل تو دی منسٹر اور ہم ایک سپک کرے ہیں میری بات بھی ہوئی ہے منسٹر ساب سے اس بارے میں تو انہوں نے کہا کہ آپ نام اور میں ان کے دوبارہ پروفائلز بھیجیں تاکہ بوڈ کانسٹیٹوٹ ہو جائے لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کر کے ایک دو دن میں ان کا مسئلہ جو ہے وہ رسولف کریں گے ملبے بھلا سوال جو تھا ملبے بھلا یہ ان کا اپس میں ارینجمنٹ ہو چکا ہوئے کہ ملبے کو اس طرح چارج نہیں کریں گے اور یہ ملبہ ان کو چاہیے ہوتا ہے اپنی ڈمپنگ سائٹ کے لیے بھی تو وہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمہیں اول تو پورے لاہور میں لیکن کم از کم ان موڈل یو سیز کی حد تک ہم اس کو رسولف کر سکتے ہیں شہر لاہور کے لیے ایک میسج دے دیں ان کے لیے کیا پیگام ہے وہ آپ کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں آپ تو خدمت کر ہی رہے ہیں لاہوری کیسے خدمت کر سکتے ہیں میرا میسج یہی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں جو اس شہر میں رہتے ہیں اور اس شہر کو خوبصورت اور صاف سترہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کی خوبصورتی میں اپنا کردار ضرور ادا کریں اور صرف یہ مت سمجھیں کہ یہ گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے صفائی رکھنا اور اس کو خوبصورت بنانا میں اور آپ اس شہر کے باسی ہیں اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں گرمنٹ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ان کے تعاون کے ساتھ آگے چاہیں بہت شکریہ سالح صحیح صاحبہ بہت شکریہ عمران ملک صاحب ناظرین آج کے پرگرام میں آپ نے اے سے زی تک تمام معاملات آپ کے سامنے رکھے ہیں اور کس طرح سے شہر لاہور کو کلین این گرین ڈرائیب کے ذریعے خوبصورت بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اس کے اندر لوپ ہولز کیا ہے اس کی نشان دہی بھی کی ہے اور سخت سوالات بھی پوچھے ہیں جو بھی متعلقہ آپ سران تھے آج کے پرگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات